ہمارا اصل ویجن یہ نہیں ہے ڈاکٹر بننا اصل ویجن کیا ہے اللہ کی رضا جس کے لئے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ڈاکٹر بننا اس کا ایک ذریعہ ہونا چاہیے چائل سپیشلز بننا گردوں کا سپیشلز بننا آئے سپیشلز بننا یہ اس کا ایک کیا ہے ذریعہ ہے اصل مقصد کیا ہے اللہ یہی وجہ ہے کہ اصل مقصد اصل مقصد پہ انسان ذرائع کو قربان کر دیتا ہے ذرائع پر مقصد کو قربان نہیں کرتا ہمارے ہاں میڈیکل کالیجز میں جو لڑکے پڑھ رہے ہیں لڑکیاں پڑھ رہی ہیں انہوں نے اصل حدف ہی ڈاکٹر بننے کو بنا لیا کیوں اس لئے کہ اس میں عزت بھی ہے اور پیسہ بھی ہے تو جب عزت یا پیسہ نہ ملے تو کیا ہوتے ہیں پھر پریشان ہوتے ہیں اور پھر عزت کے حصول کے اور پیسے کے حصول کے حرام اور ناجائز طریقے استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں جو کہ ہمارے ڈاکٹروں میں میجورٹی یہ کام کر رہی ہے جس کی میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں کہ ڈاکٹر جو نسخہ لکھ کے دیتا ہے اکثر وہ دواء اس کے قریب والے میڈیکل اس سور سے ملے گی باقی پوری دنیا میں کہیں بھی وہ دواء پوری دنیا میں نہیں ہوگی وہیں وہیں سے تھاچہ کھولا وہا ہوگا یہ حرام ہے یا نہیں ہے پیشنٹ آپ کے پاس اس لئے تھوڑیا ہے کہ آپ اپنی دکانے چلاو بسا اوقات وہی فارمولے کی ایک دوسری کمپنی کی دواء سستی ہوتی ہے ڈاکٹر دواء کیسے لکھ کر دے رہا ہوتا ہے بولو بھائی مہنگی لکھ کے دے رہا ہوتا ہے کیونکہ جس کمپنی کی دواء ڈاکٹر لکھ کر دے گا کمپنی اس کو سویزر لینڈ کا ویزا دے گی کبھی تبھی ڈاکٹر جب نسخہ لکھ کے دیتے ہیں نیچے اپنا نام بھی لکھ کے دیتے ہیں میں ایک جگہ ٹیسٹ کروانے گیا تو مجھ سے وہ پوچھ رہے ہیں میں نے ایک ڈاکٹر سے لکھا گیا یہ ٹیسٹ کروانا ہے یہ لکھ کے دے دے ویسے ہی کوئی ایسا ٹیسٹ نہیں تھا میں نے کہا یہ ٹیسٹ کروانا ہے لکھ کے دے دے انہوں نے ایسی لکھ کے دے دے نام آم نہیں لکھا سادہ پرچی پہ لکھ دیا مجھے میں جب گیا لیبارٹری تو لیبارٹری کا دکٹر کا نام بتائیں میں نے کہا آپ کو عام کھانے سے مطلب ہے پیڑ گننے سے مطلب ہے بھائی یہ ٹیسٹ ہے بلکہ یہ پرچی پھال کے پھیکوں میں آپ کو مو سے کہہ رہا ہوں لیپٹ پروفائل کے ٹیسٹ کروانے کولیسٹرول لیول ٹیسٹ کروانے مو سے کہہ رہا ہوں میں آپ کو پیسے دے رہا ہوں آپ کرائیں نہیں جی ڈاکٹر کا نام بتاؤ کیوں ریکارڈ میں کیا ہو رہا ہے جمع ہو رہا ہے یہ ڈاکٹر ہمارے پاس زیادہ مرغے بھیج رہا ہے زیادہ بکرے ہمارے پاس زبا ہونے کے لیے بھیج رہا ہے اس ڈاکٹر کو